جو اگر 15500 کی پڑھ رہی ہے کسی نے چار پرڈکٹ کیوں اور آج اچھ ن studios اور اگر تقراش کنے پر Project 105 4548، ضرور سیل بھی اور ان کے پاس اپنے گھر میں آجا help straight سیلی ہی سٹو سات کے پاس اٹھا ہاتھ رہے گئے تو دوو اس کے پاس اپنے گھر میں ستعمال کرنے کے لیے راش گئے مارکنٹ میں مارکنٹ میں سائل کرنے کے لیے اس نے کس کا اندخواست کیا اب یہاں پر پرداکت کا اس وقت سٹاٹ ہوا ہے french بتاع لیکچر کے اندر کہ تقریباً کوئی ایک ماہ کے اندر سترہ کراسیٹیز کے اندر جو ہے نیترک بن گیا وہ پروموشن کی وجہ سے ہی پروموشن کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اس کو اچھیو کرنے کی کوشش کی کہ ہم میکسیم کمیشن پر آجائیں اچھا ساتھ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں کیونکہ جتنے بھی ریوارڈ یا پروموشن ہوں گی وہ پوائنٹس کے اوپر ہوں گی ایک پیکج جو ہے والی ستارک آس کے اندر دو سو پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں ٹیم کے اندر دو سو پوائنٹس آتے ہیں اس میں چار سو پوائنٹس آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آٹھ سو پوائنٹس آتے ہیں پوائنٹ وائلیوز یعنی ٹی وی کمیشن کیلکلیشن کیسے ہوتی ہے طریقہ کیا کیا ہے کمیشن کیلکلیٹ ہونے کا کہ ہر کسٹ آف پروڈکٹ ہے اس کا تکیاسی پرسنٹ یعنی جب پینسٹ آزار آٹھ سو ہے تو اس کا ایٹی پائنٹ پرسنٹ کیلکلیٹ ہوگا جو بن جائے گا کتنا پچپن ہزار نوہ سو تیس روپے اس اماؤنٹ کے اوپر بونس ریوائیڈ ہوتا ہے ٹیک ہے یعنی جو کسٹ آف پروڈکٹ ہے اس میں سے پہلے پندرہ پرسنٹ مائنس ہو جاتا ہے ٹیک ہے جو باقی رقم بچتی ہے اس کے اوپر بونس ریوائیڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بی وی بزنس ویلیو بزنس ویلیو یہ بزنس ویلیوم کے اوپر بونس کیلکلیٹ ہوتا ہے اگر یہ ون سٹار پیکیج آپ کی ٹیم میں سیل ہوا ہے دریکٹلی آپ نے سیل کیا ہے تو آپ کو پچپن ہزار نوہ سو تیس روپے کے اوپر بونس ملے گا اور اگر ٹو سٹار پیکیج ہو ہے پچپن ہزار نوہ سو تیس مٹیپلائے بائی ٹو کرلیں ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو بیس بن جائے گا اور یہ مٹیپلائے بائی ٹو کرلیں تو یہ دو لاکھ تیس ہزار چار سو سمتھنگ بن جائے گا چار سو بیس سمجھ لیں اس کے اوپر ہوتا ہے بونس کیلکلیشن یعنی چار چیزیں بتائیں کاؤسٹ اوپنا پروٹیکٹ بتائیں میں نے برومو میں اس پر کیا چل رہی ہے پرائیس وہ بتا دی پوائنٹس کتنے ملتے ہیں اور بزنس ویلیو دیا اس کے اوپر بونس کیلکلیٹ ہوتا ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئے کیلئے اب جو پیکیجز ہیں ان پیکیجز کی حساب سے بونس کا کاعین ہوتا ہے مثال کی توپر اگر شخص کہتا ہے کہ مجھے ڈیریکٹ بونس کتنا ملے گا تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کا اپنا پیکیج کونس ہے مثال لے لدنے ہیں کہ یہ آپ ہیں اور آپ کا اپنا پیکیج ہے 3 سٹار اور آپ نے کسی کو جوائنٹ کروا دیا مسٹر اے کو 3 سٹار تو پہلے جو آپ کا پیکیج ہے اس کی وجہ سے فیصلہ ہوا آپ کو 10% ڈیریکٹ بونس ملنا اگر آپ 2 سٹار ہیں تو آپ کو 11% ڈیریکٹ بونس ملنا اگر آپ 3 سٹار ہیں تو آپ کو 12% ڈیریکٹ بونس ملنا تو 12% کا تائیون ہو گیا کہ یہ آپ کو 12% ملے گا کس رقم پر ملے گا جو سیل ہوئی ہے سیل کتنی ہوئی ہے 3 سٹار پیکیج سیل ہوئا ہے اس کی بزنس ویلو کتنی اس کا 12% آپ کو ملے گا جب اس کا 12% کلکلیٹ کریں گے تو ایک 25,000 پرچیزنار جو بھی منت بنے گا یہ آپ کا ڈریکڈ بونس بن جایا گا دوسری ڈریکٹ سیل ہوئی اگین تمہارا بونس مل جائے گا آپ کو ڈریکڈ بونس لیکن ساتھی ان دو سیلز کا جو اسٹرکچر ہے جو بزنس اسٹرکچر ہے جو آپ کا ٹیم اسٹرکچر ہے وہ بائنری ہے ٹیک ہے اور بائنری بونس پلان ہونے کی وجہ سے آپ کے لیفت سیل پر جو سیل آئی اور آپ کے رائٹ سیل آئی ان دونوں سیلز کی پیرنگ ہوتی ہے یعنی اس سیل کو اور اس سیل کا پیر بن جائے گا اور آپ کو اس کے اوپر بھی ایک کمیشن ملے گا وہ کتنا ہوگا وہ بھی بارہ پرسنٹ ہوگا پائنری بونس کو نام دیتے ہیں آپ پر لیڈرشپ بونس کا اور لیڈرشپ بونس بھی سین یہی پرسنٹیج ہے 1 سٹار کے لیے 10 پرسنٹ 2 سٹار کے لیے 11 پرسنٹ 3 سٹار کے لیے 12 پرسنٹ یعنی آپ کو 12 پرسنٹ کمیشن اس میں ملے گئے 2 سیل ہوئی 3 کمیشنز بنیں گے دریکٹ کمیشن دو بنیں گے اور ایک لیڈرشپ بونس بنیں گے تو اگر 2 سیل ہوئی 3 سٹار کی تو آل موست اپروکسیمیٹلی جو آپ کا کمیشن بن جاتا ہے تو کمیشن بات کا پہلتہ آدار ہوئے اگر وار کنے فرس کر لیتے ہیں دریکٹ اسپانسر آپ نے اس کو کیا تھا اسی بندے کو آپ نے دریکٹ اسپانسر کیا ہے اس میں ایک تیزئر سے کہتے ہیں اسپل بائے ویل اسپل بائے ویل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اسپل اوڑ دینا چاہتے ہیں پیسرا کوئی چوتھ تیسری سیل چوتھی سیل پانچری سیل چھتی سیل کوئی بھی سیل آپ نے کی ہے آپ اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹین اسٹرکچر میں تو آپ اس کو یا تو اپنی لیفٹ ٹین کے نیچے پلیس کریں گے لیے اسپونسر کر رہا ہوں اور میں اس کو پلیس کر رہا ہوں ان ذالر پانچی سیل مت کے ان کے نیچے پلیس کرنی رہا ہوں تو آپ ہوا ہاتھ کس آپ کی مرزی سے اسوپ아아ٹ cit skalر کرسکیں اب آپ اسپل سمجھانے کی Jeffersonانی کو سمجھ جب ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ نے ان کو اسپونسر کے بینoper، ان کو اسپونسر کے بینے ان کو اسپونسر کیا آپ نے ان RUSS کے سپانسر کے دریکٹ کی دریکٹی سپانسر کے دو جالتے ہیں تیوب جتے ہیں چھے لوگ کو جفتے ہیں اگر جس کو اسپانسر گئے گا جس کو شکلتبہ بھی خوشکہ ہیں واہد نہیں کسیکہ ایک پانچ lá Ι pine 15-20 لوگ ہو گئے یہ 20 لوگ جو ہیں وہ ہیں جن کو آپ کی directly sponsored لوگوں نے sponsor کیا تو یہ آپ کی پہلی جنپیشن تھی اور آپ کی سکٹ جنپیشن تھی اس سے جو آپ کو کمیشن ملے گا وہ آپ کو اندریکٹ کمیشن اور وہ اندریکٹ کمیشن کیا ہے وہ اندریکٹ کمیشن یا اندریکٹ کمیشن ہے وہ ہے 4% منسجوب 10م 5% اگر آپ 2 سٹار ہیں اور 6% اگر آپ 3 سٹار ہیں قووو بیورک میں اس میں کسی لیول کی کوئی قید نہیں ہے جتنی سیل ہوگی مثال کے طور پر اس ہفتے کے اندر یہاں سیل ہوگئی فرس کر لیتے ہیں پچیس لاکھ روپے گی اور یہاں پر سیل ہوگئی اس ہفتے کے اندر چالیس لاکھ روپے گی تو سیل کے حساب سے یہ ویکر لائن ہے آپ کی اور یہ سرونگر لائن ہے پاور لائن ہے تو ویکر لائن میں جتنی سیل ہوئی ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے گی اور اتنی سیل amount یہاں سے rund جائے گا چالیس لاک یہ منس ہو جائیں گے بچس لاک میں سے اور یہاں بچ جائے گا کچھ نہیں اور یہاں پچس لاک روپے منس ہو جائیں گے اور یہاں بچ جائیں گے پندرہ لاک روپے کی سیل بچ جائے گی جس کی اوپر بونس بعد میں مبولی گا جونکہ ابھی وہ اکیلی یہاں پر ہے اس کے پیرنگے لیے یہاں کچھ اور موجود نہیں ہے جن کا پیرد بن کیا پچس بچس لاک کا 25 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو بائنری بونس ملنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک کام ہونا ہے کیا کام ہونا ہے؟ بونس جو ملتا ہے وہ کسنے اماؤن پر ملتا ہے؟ 85% پر ملتا ہے تو اس کا 85% کیلگریٹ ہوگا جو اماؤنٹ نکلے گا فرض کرلیتے ہیں 25 لاکھ کا 85% نکالا وہ 23 لاکھ روپے بن گیا تو 23 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 10% یا 11% یا 12% آپ کے پیکش کے حساب سے آپ کا بائنری بونس ملتا ہے تو یہ آپ کو ایوری بیگ ملنا ہے لیکن مائنری کے اندر اس چیز سے بچنے کے لیے کامپنی کا سسٹم اوپر پیڈ نہ ہو جائے لیکن ایک کپ میں بہت سارے لوگ اتنا پیسہ نہ لے لے مائنری کے اندر کی کامپنی کی جیب سے جانے لگے یہ پوسیبل ہے کیوں پوسیبل ہے؟ یہ مائنری ہے اس کے اندر ایک لائن کے اندر فرض کرلیتے ہیں یہ آپ کی لائن چل رہی ہے چل رہی چل رہی ہے اس لائن کے اندر ہزار لوگ آیا تھے اور ہزارے بندے کے بعد ایک سیل آتی ہے یہ سیل آگئی تری سٹار کی جیسے یہ تری سٹار کی سیل آئی تو آٹھ سو پوائنٹ کتنے لوگوں کو ملے ہزار لوگوں کو ملے ہزار لوگوں کی ایک لائن میں سیل آگئی ہے اب انہوں نے اپنی دوسری لائن میں سیل کرنی ہے تو ان کو بونس مل جانا ہے تو ہزار لوگوں نے تو ایک لائن میں الگ الگ سیل نہیں دی سیل تو ایک آدمی نے دی لیکن کاؤنٹ کتنے لوگوں کے لئے ہو گئی ہزار لوگوں کے لئے ہو گئی تو اس لئے کمپنی کہتی ہے کہ اس میں سسٹم کے اوور پیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو کمپنی اس سسٹم کے اندر پر لگاتی ہے کیپنگ اس بونس کے لئے کیپنگ سے مراد ایک لیمٹ سیٹ کی جاتی ہے اگر آپ مہینے کے لئے ہیں تو آپ ویڈرشپ بونس جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اگر لے سکیں گے تو کتنا لے سکیں گے دولہ کسی ہزار ایک ہپنے میں یعنی مہینے کے لئے کتنا بن جائے گا مہینے کے لئے ہیں گیارہ لاکھ سارٹ اسی طرح سے اگر آپ 2 سٹار ہیں تو آپ جو کیپنگ ہیں وہ پانچ لاکھ سارٹ ہزار روپے ویڈی لئے ہیں مہینے کے لئے ہیں اگر آپ مہینے کے لئے ہیں مہینے کے لئے ہیں گیارہ لاکھ بی سزار 3 سٹار کے لئے کیپنگ ویڈ کی کتنا یہ گیارہ لگ گئی مہینے کے لئے ہیں کیپنگ لگائی تھی جاتی ہے اس لئے کہ کمپنی کو اس سے زیادہ آمانہ تو نہیں دے سکیں گے تو اس کا مطلب اتنا اچیف تو کیا جا سکتا ہے جب بھی کیپنگ لگائی جا رہی ہے تو یہ اچیومنٹ پوسیبل ہوتی ہے یہ آپ کے بائنری کے اندر بونس کیلکلیٹ ہونا بیٹرشپ بونس کے اندر یہ فارمولا ہے تینوں بونس کے اندر آپ نے دیکھا کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کا پیکج کونسا ہے پھر آپ کی پرسنٹیج کا تائیون ہوگا اور سیل کے آگے یہ اس کے اوپر آپ کا کمیشن کیا جائے گا چوتھا بونس جو ہے وہ ہے آپ کا گریٹیٹیوڈ بونس گریٹیٹیوڈ بونس کیا ہے کہ یہ آپ ہیں اور آپ نے ڈیریکٹی سپانسر کیا تھا ہمیں تصویر بنائے گی چھے لوگوں کو ڈیریکٹ آپ نے سپانسر کیا تھے